والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین میں محمد سعد بن خادم حسین رزوی رحمد اللہ علیہ آپ سے مخاطب ہوں ہمارے قائد ہمارے محبوب شیخ الحدیث امیر المجاہدین اللہ ماں خادم حسین رزوی اس دنیا سے پردہ فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس دنیا سے جانے کا سبب ان کا وہ فراز کے ملونوں نے جو خاکے بنائے اس خاکوں کا غم تھا کہ کوئی ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسے پہن گیا اس نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے خلاف بات کر دی اور وہ بھی ریاستی سطح پر کیسے بات ہو گئی میں سعید بن خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کفار دی گستاخیوں پر ہم سب کبھی خاموش نہیں رہیں گے دین اسلام کے کسی بھی حملے کو کسی صورت پرداشت نہیں کیا جائے گا دین اسلام پہ اٹھنے والی ہر انگلی کے آگے اول سب میں تحریک لبیک یا رسول اللہ ہوگی میرے والد محترم نے جو چدو جہد کی جو تربیت کی جو نصیت کی جو سبق پڑھایا اسے ہم تعدم مرک یاد رکھیں گے انہوں نے فرمایا تھا ہم نے یہ گردن حضور کے لئے رکھی ہوئی ہے اور یہ گردن حضور کے لئے ہیں اور یہ حضور کے لئے رہے گی انشاءاللہ یہ تحریک رائے عظیمت ہی کی تحریک رہے گی ہندو کفار گیرٹ بیلڈر منول اور جو بھی مصطاف جہاں سے بھی سر اٹھائے گا ام اپنی ایڈیا را کے اس کو دبا دے گی اور جو کفر ان کے انتقال پر خوش ہو رہا ہے ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب دیکھو یہ بجمہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم سب خادم عزیز بی کے مشن کو آگے لے کر چلے گے انشاءاللہ اور تمہاری ہر خوشی کو غم میں بدل دے گے انشاءاللہ اور ہم تمہاری ہر خوشی کو غم میں بدل دے گے انشاءاللہ اور ہم ہاتھ اڑا کر یہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری کسی بھی چال کو چلے نہیں دیں گے انشاءاللہ وہ اسلام کے خلاف ہو وہ پاکستان کے خلاف ہو وہ پاکستانی عوام کے خلاف ہو ہم تمہاری کسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اب تمام افراد کی میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس کے لیے میں ساتھ بن خادم عزیز بیر احمد اللہ تعالیٰ لے بابا جی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میرے چھوٹے برادر محترم محمد آنس حسین رزبی بن خادم حسین رزبی ہم دونوں بھائی آپ تمام جو عباب موجود ہیں اور جو لائف سن رہے ہیں جن پہ جن کے پاس کسی بھی طریقے سے میری آواز یا میری ویڈیو پہنچ رہی ہے وہ تمام سے میں یہ حلف لینا چاہتا ہوں کہ میں قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین کا بیٹا خادم حسین رزبی اللہ کو اور اس کے حبیب کو اور علامہ خادم حسین رزبی رحمت اللہ علیہ کو گواہ بنا کر آپ سے حلف لینا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ میرے حلف کے ساتھ متفق ہو اور اس حلف میں شریک ہونا چاہے تو یہ میرے ساتھ الفاظ بار بار دورائیں باوازے پھلند دورائیں لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک رسول اللہ لبائک 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 موسیقی 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 کے حقامات کی پابندی کروں گا میں اللہ اور اس کے رسول کے حقامات کی پابندی کروں گا میں اللہ اور اس کے رسول کے حقامات کی پابندی کروں گا بہت تمام فرائز میں سے جو سب سے بڑا فرض ہے حضور کی عزت و نابوس کا اور ختم نبوت کا تمام فرائز میں سے جو سب سے بڑا فرض ہے حضور کی عزت و نابوس اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی طرح کی بھی قربانی سے قربانی سے دراغ نہیں کروں گا کسی طرح کی بھی قربانی سے دراغ نہیں کروں گا اور اپنے بابا جی اپنے قائد اپنے مرشد اپنے استاد اپنے محسن اپنے پیر اپنے حدی اپنے رابر کے سامنے اس عظم کا اظہار کرتا ہوں اپنے بابا جی کے سامنے اس عظم کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کہ میں اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لوں گا کہ میرا سب کچھ کہ میرا سب کچھ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور اور جو مشل اور تاریخ بابا جی نے ہمیں دی ہے اور جو مشل اور تاریخ بابا جی نے ہمیں دی ہے جو تاریخ اور مشل بابا جی نے ہمیں دی ہے اور اس تاریخ لبیت یا رسول اللہ جس کا سیاسی میں تحریک لبیت پاکستان ہے ٹی ال بی کا ہمیشہ وفادار رہوں گا تحریک لبیت یا رسول اللہ پاکستان کا ہمیشہ وفادار رہوں گا اسلام کا ہمیشہ وفادار رہوں گا پاکستان کا ہمیشہ وفادار رہوں گا اور حضور قدیم کو تخت پر لانے کے لیے اپنی جان اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد اپنا دن اپنا بند دن سب کچھ قرمان کر دوں گا اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے اپنے حبیب کے صدقے اپنے پیاروں کے صدقے اپنے پیاروں صدقے مجھے اور آپ سب کو اور ہم سب کو اور ہم سب کو اور ہم سب کو اس پر اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور تمام حکامات پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے تمام حکامات پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے قائد ہمارے مرشد ہمارے مرشد ہمارے مرشد ہمارے رحمت ہمارے حادی اور ہمارے بابا جی نے جو تحریک کا نصب العین اور فکر رضا کی صورت میں جو سوچ ادا کی ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کے تمام فیصلے اور تمام اختیارات اور تمام چیزیں اور تمام معاملات اس کے مطابق کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے دیم کے ساتھ دہری کے لبے یا رسول اللہ کے ساتھ دہری کے لبے پاکستان کے ساتھ عالم اسلام کے ساتھ ملک پاکستان کے ساتھ مخلص رکھے دادم مرک مخلص رکھے انہیں جانا انہیں جانا انہیں مالا انہیں جانا انہیں مالا نا رکھا غیر سے کام نا رکھا غیر سے کام نا رکھا غیر سے کام لِللہِ الہم لِللہِ الہم میں دنیا سے میں دنیا سے مسلمان کیا اور ایک بات اللہ تعالیٰ ہمارے قائد کے سد کے بات 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 ہمارے قائد کے سد کے ہمارے قائد کے سد کے ہماری آخری ساز تک ہم سب کا میرا اور آپ کا ایمان اور سلام دیگا محفوظ فرمائے ہمیں ایمان پر موت دے ایمان پر موت دے ہمیں اپنے قائد کے مشن پر موت دے ہمیں حضور کے نام پر موت دے ہمیں اسلام پر موت دے اور ملک پاکستان میں موت دے آمین